اسلام علیکم میرا نام ہے شازب زفر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جوبز سٹیشن آج ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں انٹرویو نمبر 36 جو کہ سید فضیل شاہ صاحب ہے جن کا تعلق لاہوریجن سے ان کا 18 ماہی 2022 کو سب انسپیکٹر پنجاب فلیس کا انٹرویو کنڈکٹ ہوئے ہیں پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے دروں انٹرویو شیئر کرنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو کائنٹلی اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے سب انسپیکٹر پنجاب فلیس کا انٹرویو دینا ہے آپ کا تعلق بہاولپور ریجن سے ہے راولپنڈ ریجن سے ہے تو میں نے ہر ریجن کے ڈیفرنٹ ایکسپیرینسز جو ہے وہ اپنی اس چینل کے اوپر شیئر کیے ہوئے ہیں آپ جو پریویس 36 ویڈیوز ہیں آپ وہ نکال کے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ سب انسپیکٹر پنجاب فلیس کے انٹرویو کے کانٹینٹس کے اوپر میں نے چالی سے پنتالیس ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں تو آئی تھی کہ اگر آپ اس چینل کو اچھے طریقے سے گو تھرہ کرتے ہیں تو آپ کے لیے یہ بہت ہیلپ فل ہوگا تو ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو کائنٹلی اس چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے گا کمنٹ اور لائک لازمی کیجئے گا جی سید فزیر شاہ صاحب کائنٹلی اپنا انٹرویو شیئر کیجئے گا پلیس اسلام کو مہجان میرا نا انٹرویو تھا لاہور ایجن میں ادھر ہی ہوا ہے ایل ڈی اپلازا کے اندر تو اس کے اندر نا میرے پینل میں تھے عبدالجبار شہین تھے اور ایک ایسیس پی تھا اور ایک شاید کوئی جج ہوں گے یا مجھے نہیں آئیڈیا ہوا کہ کون تھے تو ہیر پہلا نمبر میرا ہی تھا تو میرا انٹرویو انہی دس بجی سٹارٹ ہو گیا تھا تو کوئی انٹرویو ہوئے میرا شاید پندرہ منٹ ہوا ہوگا یا بارہ بارہ دی رہا پتہ نہیں کچھ اندازہ نہیں ہوا لیکن اتنا ہی ہوا تھا تو انٹر ہوا ہوئے اجادت لے کے انہیں نے کائے کے آئے بیٹھے ہیں اس کے بعد شکریہ کیا ہے انہیں کائے کے انٹروڈکشن کرائے ہیں انٹروڈکشن کرائے ہیں تو اب میں نے سوچا تھا انٹروڈکشن تھوڑا سا میں درہا کراؤں گا اٹلیسٹ ایک منٹ کا تو وہ ابھی اپنی میں نے انہیں ڈگری بتائی تھی کہ ایویشن مینجمنٹ کی ہوئی ہے تو اسی پہ یعنی وہ انہیں تھوڑا سا یعنی اسے پتہ ہی نہیں تھا ابدل جبارشہ ان کو تو عجیب سی شکل بنائی پھر انہیں نے میں نے سمجھایا کہ ڈگری کون سی ہے انہیں چیزیں بتائی پھر اس کے بعد ہے انٹرو تو انٹرپٹ ہوئی چکا تھا تو پھر انٹرو ہتم ہو گیا پھر سب سے پہلے سی سپی نے سوال شروع کیا تو انہوں نے انہیں سوال کیا تھے جو میں آگا بتاتا ہوں جو پولیس کے قوشنز ہوئے ہیں میرے سے پولیس لیٹڈ وہ ایک تھانا کلچر ہوا ہے ایک سیف سٹی آتھورٹی ہوا ہے اور ایک شاید آیا ایک تھا کہ یعنی پولیس میں کن چیزوں کی کن چینجز کی ضرورت ہے تو تین سوال ہوئے ہیں پولیس میں سے اور ایک شاید سائبر کرائم ہوا تھا تو وہ بھی آپ کہہ سکتے ہو وہ شاید پوچھ رہے تھے کہ دپارٹمنٹ کون سے ڈیل کرتے ہیں پاکستان میں سائبر کرائم وغیرہ کو اس کے علاوہ اس کے علاوہ کیونکہ میری ڈگری کے بارے میں پتا نہیں تھا تو جو باقی دو تھے عبدالجبار شہین نے تو میرے سے ٹوٹلی جنرالج کے سوال کیے اور یعنی جو کرنٹ افیرز کے ہیں اور یعنی پاکستان لیٹڈ کوئی سوال نہیں تھا یعنی ساری باہر کے تھے جیسے انہوں نے بھی کچھ دن پہلے جو نیٹو میں دو کنٹریز جوئن ہوئی ہیں انہوں نے یہ سوال کیا تھا اس کے علاوہ انہوں نے سیڈ لنکا کے شاید پرائم منسٹر کا نام پوچھا تھا میں سے اور اور میحر انہوں نے ایک شئید سوال کیا تھا جو ایمینویل میکرون ہے فرانس کا جو ہے انہوں نے کوئی بندہ پوائنٹ کیا ہے اس کے بارے میں ایک سوال تھا اور جو جج تھے انہوں نے میرے سے سوال کیے تھے جیسے نیشنل فلائٹ کریئر انہوں نے پوچھا تھا نیشنل فلائٹ کریئر تو وہ میرے دگری لیٹڈ ہو گیا اس کے علاوہ اس کے علاوہ دگری لیٹڈ میرے سے انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ جو سب سے بڑا ائرپورٹ ہے دنیا میں بائی لینڈ یا بائی ایریا اور کچھ اس طرح کی سوال ہوئے تھے باقی ایک سوال ہوا تھا کہ زیارت انہیں نے زیارت کے بارے پوچھ لیا تھا زیارت ریزیڈنسی کا کہ کون سی مشہور شخصیت ادھر اپنی زندگی کے آخری سیمیں آکے جنہیں نے وقت گزارا تو کچھ اس طرح کی سوال ہوئے ہیں بسکلی زیادہ میرا جنرلیش کی ہوا ہے جو جی کے اور جو اپنا کیا کہتے ہیں کرنٹ افیرز وغرہ تو اس کے علاوہ ملشاہ breathed شینا پاکستان کے بارے بات بات ہوا تھا کہ چینہ کو کیا فائدہ ہو رہی ہیں سی پیکس سے پہلے تو نے پوچھا کہ کیا ابھی ان کے پروجیکٹ شل رہا ہے تو سی پیکس کی بارے پتایا پھر نے کہا کہ چینہ کو کیا فائدہ ہے پھر میں نے فائدہ پتایا تو نے کہا کہ کون سے پاکستان کے روٹست ما کریں گے اگر اپنی ترین وغیرہ امپورٹ کے لئے تو Survey کونسی اینکنٹریز وغیرہ وہ تو ہے میں نے بتایا کہ کونسی ایشن کنٹریز وگرہ کو ہوگا اس طرح کے سوال ہوئے ہیں یعنی کرنٹ افیرز اور جنرللچ کے ہوئے ہیں میرے سے زیادہ